تیرا یہ جھوٹ ہے وہ یہ کذب یہ نہیں کر رہا ہے میں آپ کا مفسر کمی بھی نہیں یہ بات بانتا پہلے مرتد بنتا ہے پہلے حبت ہو جاتا ہے جس نے آواز بلند کی نا مرتد ہو یہ میرا قول نہیں ہے آپ کے علماء کے اقوال سامین و ناظرین آپ متوجہ ہوں اور دیکھیں اس حسن اللہ یاری کی چلاکھیاں اس نے کہا ہوا کہ اس میں اختلاف نہیں ہے یہ کہنا تھا کہ یہ حتمی طور پر یہ شیخ خیرین کے بارے نادل ہوئی ہے میں نے اس لیے ان کی تفاثیر تفسیر کمی صافی جوامی الجامعے سے پڑھ کر سنایا کہ تیرا یہ جھوٹ ہے وہ یہ کذب یہ نہیں کر رہا ہے کہ اس پہ اختلاف نہیں ہے کہ یہ شیخ خیرین کے بارے نادل ہوئی ہے تو تیرے مفسرین کوئی کہتا ہے یہ ثابت مرقیس کے بارے نادل ہوئی کوئی کہتا ہے وفد بنی قمیم کے بارے نادل ہوئی اور پھر اس نے کی طرح بڑا جھوٹ بولا ہے کہتا ہے جی کہ میں نے وہ تفسیر کمی میں میں نے الفاظ اپنی طرح سے دخل کیا میں نے ساری عبارت پڑھ کر سنائی دوبارہ پڑھ کر سنا دو میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ الفاظ تفسیر کیا ہے الفاظ پڑھ کر میں نے اس کا ترجمہ کر کے میں نے یہ بات کہیا کہ آپ کے مفسر نے اس میں شیخ خین کا ذکر نہیں کیا شیخ خین کا نام نہیں لیا میں نے تو یہ بات کہیا اور آپ نے میرے زمین چھوٹو لگا دیا پھر آپ نے یہ کہا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پھر آپ نے کہا کہ یہ آیت مقدد بار نازل ہوئی ہے کہ آپ کا یہ خیال ہے آپ نے حوالے دیئے کتنے بھی حوالے دیئے کسی کتاب میں بھی یہ نہیں ہے کہ لاکر فوس واتو کم فوکس ہوتن نبی یہ آیت دو بار نازل ہوئی یا تیرین بار نازل ہوئی یا چار بار نازل ہوئی آدھو دے نصول کا میں نے انکار کب کیا ہے لیکن ان سوائد کو لاکر فوس واتو کم فوکس ہوتن نبی کہ آپ کا مفسر کمی بھی نہیں یہ بات مانتا وہ بھی آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں اور آپ کا صاحبی والا بھی نہیں مانتا مجموع سوائد والا بھی نہیں مانتا جوابی اور جامع والا بھی یہ بات نہیں مانتا یہ مفسرین کیا قوال ہیں یہ مفسرین کیا قوال ہیں بھائی کہہ دو کہ کمی والے نے جھوٹ بولا ہے سامین ناجرین کو پتا چل جائے کہ لوگوں کے سامنے فراہ کرتے ہیں پیشے کہتے ہیں کمی کی سامنے پریواییات سکھا ہے اور کمی بڑی مستند تفسیر ہے لوگوں کے سامنے کہہ دو کہ سافی والے نے جھوٹ بولا ہے مجموع بیان والے نے جھوٹ بولا ہے کہو نہیں کلتے یہ مفسرین کیا قوال ہیں تو مفسرین کیا قوال ہیں ابن عبی ملہقہ اس کو آپ نے بھی بانتے ہیں کیسے ابھی بانتے ہیں ابن عبی ملہقہ کو نہیں وہ مفسرین کیا قوال کہیں کہ آپ نے مستند کر دی کیسی چلاکی آپ کی کیسی خیانت ہے آپ کی اور ابن عبی ملہقہ کی روایت جو تابی ہے 117 یا 118 اجری میں جو پیدا ہوئے اسی سال کی ان کی عمر ہے امام عزابی سیجر و علامین فعلامین کہتے ہیں اسی سال کی عمر ہے اب 117 سے اسی کو نکالے پیچھے اٹھائی انتی سال تقریباً اس کی عمر بنتی ہے توبی ملہقہ یہ نہ صحابی ہے یہ تو معنی ہے اور جو بھی کہ میں نہیں��عبی تابیل میں سے نہیں ہے یہ بھی تابی ہے یہ بھی تابی ہے اور یہ تو نزول نے آی کے وقت موجود ہی نہیں تھا نزول نے آی کے وقت موجود ہی نہیں تھا یہ پیانکار مجید نزول نے قرآن مجید کا نزول پیانکار Scale آسمن اس نے دیکھا نہیں یہ موجود نہیں تھا اور ترمیان میں راستے ہیں لا ترفو اسوادہ کم فوق اسو تین نبی کا شان نزول بیان کرتے ہوئے ابن ابی ملہکہ نے آگے نہ کسی تابی کا نام لیا نہ کسی سیابی کا نام لیا کہ مجھے یہ بات فلاہ سیابی نے سنائی کہ وہ سیابی فرماتے ہیں کہ میں فلاہ وقت میں تھا اور اس وقت یہ آیت شیخ خین کے بارے میں نازل ہوئی ادھر مفسرین کی اقوال کہہ کر مسترد کرتے ہو اور ادھر ابن ابی ملہکہ جو ایک تابی ہے اس کی بات پر اب مازل اللہ شیخ خین کے دشمن بنے ہوئے ہیں میں ماننا ایک رکھے نا اگر ایسی بڑے کی ملہکہ کی بات کو بریاد بنا کر اتراز کرتے ہو شیخ خین کے بارے میں کی امان کو حد سے تنقید بناتے ہو اور ادھر دیکھے اے اللہ یاری ادھر دیکھے سنے گا تو جواب دے گا نا اچھی طرح سنا نہیں ہے ادھر دیکھ ادھر سنے گا تو جواب دے گا نا اے اس نے کہا یہ آیت یہ آیت دو بار نازل ہوئی ہے وہ تیرا استضلال ہے جی کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا وصال کیونکہ پانچ ہجری کو ہوا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سعد بن معاذ کو فرمایا تھا کہ اے معاذ ثابت میں کیوں نہیں آتا سعد بن معاذ گئے ہیں اور انہوں نے جا کے حضور علیہ السلام کا پیغام دیا ابھی تو اہل جنت سے ہے تو اس تک ایرہا استضلال کرنا کہ یہ آیت دو بار نازل ہوئی ہے اہلہ یاری یار یہ دیکھتا کیوں نہیں یہ بندہ میں نے بات نہیں سنی اس کی آپ بولتے جائے ہیں سنا کھان سے جاتا آنکھ سے نہیں جاتا میں تیرے پوائنٹ کو ایڈرس پر رہا ہوں سنا مہتم سامین ناظرین سبھی سننے والے توجہوں کر کہ یہ سخص کیسے فراد کرتا ہے مسلم شریف کی حدیث اس نے پوری نہیں پڑی آئے آئے پوری پڑھتا تو تیرا جھوٹ زہر ہو جاتا نا پوری حدیث کیوں نہیں پڑی مسلم شریف کی نکال مہتم سامین نکال بہادرین سامین کو پوری حدیث پڑھتے سنا باکہ تیرا جھوٹ زہر ہو جائے مہم مسلم رحمت اللہ نے اس حدیث کو تین سندوں کے ساتھ چکر کیا ہے اور اس کا مرکسی راوی ہے سابت البنانی رحمت اللہ لے سابت البنانی تین شگیرد اس کو روایت کرتے ہیں ایک حماد بن سلمہ دوسرے سلمان بن بخیرہ اور تیسرے ایک اور جعفر تین شگیرد سابت البنانی سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں سابت بن سلمان رحمت اللہ لے کا ذکر کرنے میں حماد بن سلمہ راوی ثابت البنانی سے منفرد ہے امام مسلم نے یہ روایت نکل کرنے کے بعد کوئی اسی روایت کے نیچے میں جو پوڑے پڑھ کر نہیں سنائی آکہ تیری خیانت ظاہرہ ہو جائے امام مسلم نے اسے کے نیچے دوسری سند کے ساتھ روایت نکل کی اور کہا کہ اس سند میں ساتھ بن مواز کا ذکر نہیں ہے اور تیسری سند بیان کی سابت البنانی کا تیسرا شگیرد بیان کرتا ہے اور امام مسلم اس کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ اس کی حدیث میں بھی ساتھ بن مواز کا ذکر نہیں ہے امام مسلم یہ یہ بات کیوں کہ مسلم نے مسلم کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں محدث ہے نا امیر المحدثین ہے امام المحدثین ہے وہ تیری طرح جاہل نہیں تھے تو تجھے اچھا یہ تھا کہ تم ساتھ مسلم کی ساتھ لیتا کہ تجھے اسول حدیث چکھا دیتا امام مسلم رحمت اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی اس روایت میں ساتھ بن مواز کا ذکر محفوظ نہیں ہے یہ دکھاؤ میرے پاس یہ دیکھو امام اللہ اسی حدیث پر اسی حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے اسی حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے امام اب یہ دیکھو یہ میرے پاس ہے سیر ابن کسیر سورت الحجرات کے روشری میں یہ میرے پاس صفحہ ہے تین سو ساتھ اور اس کا جلدہ ہے میرے پاس چار قدیمی کتب خانہ ارام با کراچی کی یہ شفی ہوئی ہے اگر کہیں تو میں دکھا بھی دیتا ہوں پڑ بھی دیتا ہوں وہ کہتے ہیں لم یس کر سات ابنا مواز رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پھر کہتے ہیں حاضی تیوک السلاش مولنیلہ روایت حماد ابن سلمہ فی ما تفرادہ بہی من ذکر ساتھ بن مواز اللہ ما تائم ختم ہوگی تائم ختم ہوگی حضرت حماد ابن سلمہ کی روایت اس میں حضرت ساتھ میں روایت کا ذکر تیگہ بھائی ختم ہے تائم بھائی مفتی صاحب تائم 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 ختم ہوگی میں ایک چیز کو یاد دعا نہیں کرنا چاہتا ہوں یا اللہ ما صاحب دیکھیں ان کے سسٹم میں ان کے آرڈیو سسٹم میں کوئی پرابلم ہے جب یہ چھیختے ہیں نا تو خود بخود ان کے آواز دیمی ہو جاتی آٹومیٹک یہ کہنا ہماری طرف سے نہیں ہے مجھے خود پریشانی ہوتی کبھی کبار ان کو سننے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ جب چھیختے ہیں نا ان کا مایکرو فون ان کے سسٹم میں کچھ ایسا ہے جب یہ چلاتے ہیں تو آواز ان کی دیمی ہو جاتی ہے تو آپ اگر نورمل آواز میں بات کرے نا وہ آپ کے لئے بہتر ہے آپ سے کم چیختا ہوں آپ مجھ سے زیادہ چیختی ہیں میں چیختا ہوں نا تو مگرے مایک بھی صحیح ہے نا آپ کی مایک وہ صحیح نہیں ہے نا بھائی صاحب یہ بتا جواب دے اب اب ٹھیک ہے بھائی پھر نہیں کہنا ہم نے آپ کے آواز دیمی کیا ہم نے آواز کے آواز دیمی نہیں کیا وہ آپ کی اپنی جانب سے ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے اڈریس کے ٹھیک ہے بھائی ٹائم آپ کا ختم ہے اسے جواب دینا چاہیے بلکل بلکل مجھے جواب دینا شروع کر دوں جنا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم ناظرین انہوں نے کہا ہے کہ اس کے شان نزول میں اختلاف ہے دیکھیں میرے محترم ناظرین کسی اختلاف تب ہوگا شان نزول میں سبب نزول میں کہ کوئی کہہ دے یہ سبب نزول نہیں ہے سبب نزول دوسرا ہے اگر کوئی مفاظر اپنی کتاب میں یا محدث اپنی کتاب میں ذکر کرتا ہے کس آیا کا شان نزول یہ ہے پھر دوسری کتاب میں موجود ہے کس کے شان نزول کچھ اور ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دونوں سے ہی ہو سکتے ہیں یہ دونوں سے ہی ہو سکتے ہیں یہ کہنا کہ ان کا یہ شان نزول میں نزا ہے وہ صرف اس صورت میں ہوگا کہ کوئی تسریح کر دے کہہ دے وہ دوسرا والا جو شان نزول ہے وہ غلط ہے اچھا انہوں نے جو شیعہ شیعہ کتب کوٹ کی ہے تفسیر صافی تفسیر قمی اس میں کسی نے نہیں کہا کہ ابوبا کرمر کے متعلق نازل نہیں ہوئی ہے انہوں نے اپنے سے جملے ملا دیا اس میں لیکن اس میں نص الفاظ کسی کے نہیں تھے اگر کوئی کہتا ہے نا کس کا شان نزول فلان واقع ہے سبب نزول فلان واقع ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلان واقع میں بھی یہ نازل نہیں ہوا ہے اس کو یہ بات سمجھنا چاہیے ان کو کہ یہ کہنا کیا ابوبا کرمر کے متعلق ان کے مضمت میں نازل ہوئی ہیں یہ مسئلہ اجماعی ہے یہ بلکل میری بات صحیح ہے کیونکہ کسی نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا ریجیکشن آپ دکھائیں رد دکھائیں کہ کسی نے کہا یہاں پر نازل نہیں ہوئی ہے اچھا پھر انہوں نے مجھ پر تعمت میں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ تفسیر قومی میں لکھا ہے کہ ابوبا کرمر کے متعلق نازل نہیں ہوئی ان کے نص الفاظ تھے ان کو ریپلے کر دیں انہوں نے جب پہلے پندرہ منٹ میں انہوں نے نص الفاظ تھے انہوں نے کہا تھا کہ تفسیر قومی کے ترجمہ کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا ابوبا کرمر کے متعلق نازل نہیں ہوئے ہیں انہوں نے اپنے صرف اس میں ڈال دیئے تھے اب تعدد نزول کی دلیل کیا ہے جب صحیح احادیث فریقین کے موجود ہیں بخاری کے حدیث موجود ہے وہ دوسروں کی حدیث موجود ہے کہ ترمیزی نسائی وغیر میں موجود ہے کیا ابو وقت رومر کے متعلق نازل ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اور ثابت ابن قیسی شماس کے متعلق بھی ہے ٹھیک ہے نا تو پھر تعدد واقع تعدد اسباب نزول یہ سب ثابت ہو جاتا ہے تو اس میں اس سے زیادہ کسی کی تصریح کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن اس پر تصریح بھی کیا حافظ ابن حجر نے اسی فتح الباری میں تعدد نزول پر تصریح بھی کیا پھر میرے محترم ناظرین یہ کہتا ہے کہ ابن ابی ملائکہ نے روایت کیا مجھے بڑا تعجب ہے ان کی باتوں سے یہ اپنی کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں بخاری وغیرے کو پڑھتے نہیں ہیں ابن ابی ملائکہ نے اور ابن زبیر سے روایت کیا اور وہ تو صحابی ہیں نا بھائی سارا دن کہتا ہے صحابہ صحابہ کبھی صحابہ کا معرفت ابھی حاصل کیا کرو ابن ابی ملائکہ نے عبداللہ ابن زبیر سے روایت کیا پھر ملاحظہ کریں کتاب سننے کورا میں نے پہلے بھی دکھا جلد نمبر پانچ حدیث نمبر پانچ دار نو سو تین عبداللہ ابن ابی ملائکہ ابن ابن زبیر اخبرہو عبداللہ ابن زبیر صحابی نہیں ہے جناب اس شخص نے اس کو ان آشیوں کے مقابلے میں آ کر اتنا بے بس ہو گئے محلوی صاحب کہ آپ اپنے یہ حدیث بول گئے اپنے کتابوں جس کو کہتا ہے صحیح ہے اسحل کتب بعد کتاب اللہ اس کو بھی بول گیا اچھا پھر یہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ بھئی کہ دیکھیں یہ جو ہے ثابت ابن قیس ابن شماس کے متعلق سنہ پانچ حجری میں غزوہ احضاب کے واقعے میں نازل نہیں ہوئی ہے دیکھیں میرے محترم نازل یہ کتاب مسلم کی احادیث دیکھیں مسلم خود کیا کہتا ہے پہلی بات یہ یہ چاپدار الفکر ہے مسلم مسلم کے احادیث میں آپ کو دکھاؤں مسلم خود کہتا ہے یہ صفحہ نمبر دوسر ایک ہے لیس کلو شیئن عن دی صحیح وضعتوها اونا انما وضعتوها اونا ما اجمعو علی کہتا ہے میں نے کتاب سنہ مسلم میں صرف صحیح احادیث جو میرے فتوہ کے مطابق صحیح ہیں وہ میں نے داخل نہیں کیا صرف وہ صحیح احادیث جو سب کے نزدیک اجمعائی طور پر صحیح ہیں میں نے داخل کیا دیکھیں نا وہ خود کہتا ہے اچھا پھر آپ کے کتابوں میں ملعظہ کریں یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح نووی جلد نمبر ایک اتفق العلماء رحمہم اللہ انہ علا انہ اصحہ الكتوب بعد القرآن العزیز الصحیحان والمسلم البخاری والمسلم سب علماء کا اجمع کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب کیا بخاری اور مسلم ہے جب مسلم نے روایت کیا کہ سعد بن معاذ کے حیات میں یہ ہوئی ہے دوسری حدیث میں تو اس نے نہیں کہا نا کہ اس میں دوسری جو حدیث ہے اس میں ہے کہ سعد بن معاذ کا راوی نے ذکر نہیں کیا ہم یہ تو نہیں بولا کہ سعد بن معاذ کی جو روایت ہے وہ جھوٹ ہے وہ اپنے سے بنا عمل آ رہا ہے دیکھیں یہ مسلم ہے مسلم تفرد ثقہ کو حجت سمجھتا ہے ملاحظہ کریں یہ صحیح مسلم ہے چاب دار الفکر یہاں پر دیکھیں صفحہ نمبر آٹھ سو سترہ میں وہ خود فرماتے ہیں وَلِلزُّهْرِ نَحْو مِن تِسْعِنَ حَدِيثًا زہری کے نزدیک سترہ حدیث ہے جو منفرد ہے نقل کرتا ہے سب کے حدیث صحیح ہیں اور کتنے صحیح ہیں ان میں حدیث ہیں جو اس کے روایت منفرد ہیں کسی اور نے روایتیں نہیں کیا یہ حدیث جو بہت بڑا مشہور ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْنِّيَةِ اس کے مختلف طبقات میں اس کے روایت جو ہیں ایک ہی ہیں ملاحظہ کریں یہ بخاری کی روایتیں خلیفی الظلم سے کتنے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ یہ اس کے روایتیں اس کے مطلق کیا کتنے حافظ ابن سلاح علوم الحدیث میں کتنے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ فَإِنَّهُ حَدِيثٌ فَرْضٌ تفرد به عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ ثم تفرد به عن عمر علقمه ثم عن علقمه محمد بن ابراہیم ثم عنہ احیاء بن سعید ہر طبقے میں منفرد ہیں اتنا مشہور حدیث اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ عمر سے بھی صرف علقمه نے روایت کیا علقمه سے بھی صرف محمد بن ابراہیم نے روایت کیا اس سے بھی صرف احیاء بن سعید نے روایت کیا ملاحظہ کریں یہ کتاب المفهم قرطبی صاحب کی جو ہے شرح مسلم ہے یہاں پہ ملاحظہ کریں وَالْإِنفِرَادُ بِالثِقَحْ لَا يَخْرُمُ الثِقَةَ بِهْ تفردِ ثِقَحْ اس کی حدیث حدیث کو ضعیف نہیں بناتا اللہ مصاب پس مسلم کی حدیث سب اجمعائی ہیں اور یہ اصح القطب بعد کتاب اللہ ہے اور آپ کی یہ چالا کی اور یہ فریب یہ دوکہ کہ مسلم نے کہا کہ یہ سعید بن معاذ والی حدیث جو ہے یہ غلط ہے یہ ضعیف ہے مسلم کا یہ قول نہیں آپ اس میں ڈالنے کے لوگ کوشش کر رہے ہیں اگر کسی نے ذکر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ وہ سعید بن معاذ نہیں تھا دیکھے نا مسلم نے اپنی حدیث کی تضعیف نہیں کیا مسلم نے تصریح کیا کہ اس کے سب احادیث بالعجمع سیئے ہیں اور انفرادِ ثقہ اس کے صحت پر کوئی اثر نہیں ڈالتا اچھا جب یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف ابو بکر عمر نے آواز بلند کیا نہیں کہہ دو کہ اب انہوں نے ملائک کسی اس نے روایت کیا نہیں عبداللہ ابن زبیر نے بھی روایت کیا اللہ مساب پنس گیا بری طرح کہاں جاؤ گے ہر طرف سے آپ پسے ہوں یہ آپ کا امام فخر راضی تفسیر فخر راضی المجلد العاشر یہاں پہ ملائزہ کریے سورہ حجرات ہے رفع السوت دلیل علی قلت الاحتشام و ترک الاحترام رفع السوت بے عدبی کی دلیل ہے ترک العدب کی دلیل ہے ترک احترام کی دلیل ہے اور اللہ مساب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بسات بے عدبی کرے اے ہائے ہائے اے فائی آر کا پرچہ اس پر کٹتا ہے نہیں کرتا اے فائی آر کٹتا ہے نہیں کرتا اللہ کی جانب سے فائی آر کٹا ہوا ہے کفر کی دلیل ہے اجماع ہے اس مسئلے پر کہیں آپ جب بھاگ اس در ادھر بھاگو نہ اللہ یری کے ہاتھ لگے ہیں پھر کہتا ہے صفحہ نمبر ایک سو پانچ میں فخر رازی کہتا ہے والامل معنی عن تحبتا اشارة علیہ انکم ان رفعتم اصواتكم وتقدمتم تتمکن منکم هذه الرضائل وتهدی وتؤدی الى الاستحقار اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عواز بلند کیا ان پھر تقدم حاصل کیا ہے آپ نے تحقیر کیا نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان کی آپ نے توہین کیا اور ویؤدی الانفراد والارتداد المحبط اور یہ سبب ارتداد تفسری ہے سبب ارتداد ہے مرتدونے کی دلیل ہے اللہ مساب یہ آپ کا امام کہہ رہا ہے آپ کہاں جاؤ گے اللباب فی علوم الكتاب تعالیف ابن اعماد دمشقی الحنبلی یہ حنبلی ہے کٹر ناسبی صفحہ نمبر سنہ 880 میں اس کی وفات ہے جل نمبر سترہ ہے چابدار کتب العلمیہ ہے ملاحظہ کریں معنی لا تجروا له بالقول اسی آیت سورہ حجرات کی تفسیر ہے معنی الكلام انکم ان رفعتم اسواتکم وتقدمتم فذلك يؤدي الى الاستحقار وهو يفضی الى الارتداد والارتداد محبط معنی الكلام یہ ہے اللہ فرما راکہ اگر تم نے عواز بلند کیا تقدم حاصل کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر ہے اور یہ ارتداد کا سبب ہے اور ارتداد حبت عامال کا سبب ہے پہلے مرتد بنتا ہے پہلے حبت ہو جاتا ہے جس نے عواز بلند کیا مرتد ہو یہ میرا قول نہیں ہے آپ کے علماء کی اقوال ہے قرآن مجید کی تفسیر ہے اللہ نے جو فرما لا ترفو اسواتکم ان تحبتا اس کا کیا مراد ہے آواز بلند کرو گئے یہ پیغمبر سب انبیاء سے عظیم ہے ان کی بیعدبی میرے اور آپ جیسے لوگوں کی بیعدبی نہیں ہے ان کے گربار میں بیعدبی کرنا اللہ رب العزت شرک کرنے کے مترادف ہے اور بھئی آواز بلند کی تمہارا امام کہہ رہا ہے اللہ بلکہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ تحقیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تحقیر نبی پہلے مرتد بنتا ہے شخص پھر اس کے بعد اس کے عمال حبت ہو جاتے ہیں اب بتاؤنا جواب دے نا تو ہم نے تحقیر ادم احترام کے جواب نہیں دیا عذیت کا جواب نہیں دیا ادم تحقیم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم